کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن پاک کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے تھوڑی دیر پہلے تمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں جس وجہ سے آپ جائے نواز پر تکلیف میں اپنے اللہ کی سامنے روئے تھے اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتے کر رہا ہے آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے یہ یہ جان لینا ضروری ہے کہ صرف محبتوں کی چکر میں ہی دل اداس اور بے چین نہیں ہوتے اللہ کی حق میں کمی کرنے سے نمازیں چھوڑنے سے چھوٹ بولنے سے قرآن کو نا پڑھنے سے والدین کی نا فرمانی کرنے سے خیارت کرنے سے یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے اپنے دکھ اپنے سکھ اپنی کمزوریاں اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں خود پر خول چڑھائیں یقین مانے یہی آپ کے لئے بہتر بلکہ بہترین ہے یہاں کوئی بھی کسی کے لئے مخلص نہیں ہے سب جھوٹ ہے منافقت ہے انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی سلحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے مثلا ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے یہی تو اندہان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے اپنے نفس کی تسکین کے لئے زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کی تمام کمزوریاں دکھ بس اللہ جانتا ہے اب ہر بات بس اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے مسکرہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کسی بچے کی طرح رو رہے ہوتے ہیں تنائے میں اسی سے باتیں کرتے ہیں کبھی اس سے کچھ مانگتے ہیں اور جو نہیں مل سکتا اس پہ سبر مانگتے ہیں تب بس اللہ اپنا اپنا لگتا ہے بس وہی دوست لگتا ہے بس ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے بس ہم پڑھنے کی زہمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے حالکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے روائیوں سے ملتے ہیں کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں کچھ راستے این درمیان میں روک دیا جاتے ہیں چیزوں کو نہ مکمل رکھ بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی زندگی میں صرف جیتنا ہی نہیں آنا چاہیے بھاگنا دوڑنا تیرنا بھی آنا چاہیے زندگی میں صرف کھانا اور سونا ہی نہیں آنا چاہیے زندگی کے پیروں میں جو زنجینیں لپٹی ہیں انہیں کھولنا بھی آنا چاہیے سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا اللہ کی طرف ہجرت کا مسافر وہی مقبول ہوتا ہے جو ایک ہی درکہ ہو کیسا لگتا ہے جب کوئی شخص آپ کی فہرست میں اول نمبر پر ہو اور آپ اس کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیسا لگتا ہے جب ایک شخص آپ کے لئے سب کچھ ہو اور آپ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کیسا لگتا ہے جب کسی شخص کے لئے آپ کے دل کے تمام دروازے کھلے ہوں اور اس کے دل میں آپ کے لئے جگہ ہی نہ ہو کیسا لگتا ہے اگر ہم اللہ کو بھول جائیں کسی انسان کو تھامتے ہوئے تو اللہ پھر انہی کے ہاتھوں ہمیں توڑ دیتا ہے ہمیں لوگوں کی حقیقی چہرے دنیا کی حقیقت دکھا کر اللہ یاد دلواتے ہیں کہ میرے سیواتو دنیا میں تمہارا کوئی ہے ہی نہیں پھر کیوں اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو رشتے گھڑی کے علارم نہیں ہوتے کہ جب چہا سیٹ کر لیا بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں دکھ تقلیب میں ساتھی بننا پڑتا ہے راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے دن جوانی کے ہوں اور محبت اللہ تعالی سے ہو کیسے ممکن ہے کہ دعا رد ہو جائے میں ڈرتا ہوں اس وقت سے جو وقت میرے اللہ کی نافرمانی میں گزرا میں نواز اس لئے پڑتا ہوں کہ میں کل کو اللہ کا سامنا کر سکوں اس کے سامنے کھڑا ہو سکوں اس سے مل سکوں مگر اس تک پہنچنے کے لئے گبر گئی حساب دینا ضروری ہے جہاں پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا اللہ نہ کرے اگر میں وہی سے ناکام ہو گیا تو کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا بہت پیار آتا ہے اللہ پاپ کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتے ہو جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو کہ مجھے فران چیز چاہیے جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدہ کرتے ہو یقین کرنے برا پیار آتا ہے اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر انسان نے آسمانوں کے راستے تو دریافت کی ہیں لیکن اس سے دل کا راستہ نہیں ملا کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لئے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف دولتا ہے جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں مسکرا کر یوں گزر جائیں جسے آپ انہیں چانتے ہی نہیں ہیں یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں ہر چیز کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اس چیز کی چاہا ہو چاہت ختمانے کے بعد کچھ ملے تو نہ وہ طلب رہتی ہے اور نہ چاہا اکثر وقت ماضی میں مانگی گئی دعائیں اب قبول ہو جائیں تو رحمت کے بجائے زہمت یا بہت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی بارش میں اتنی بوندے نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توقع کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے بندے کو تربتہ ہوا نہیں دے سکتا اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جو کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے کہیں زیادہ بہتر ہے یاد رکھو دوستو ہمیں اللہ نہیں توڑتا وہ تو رحمان ہے ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں عشق اور محبت میں فرق کیا ہے محبت تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے جیسے ماں سے باپ سے بہن سے بھائی سے دوست سے غرض کے ہر ایک کا محبت میں اپنا اپنا مقام بن جاتا ہے بگر عشق اسے کہتے ہیں جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتے ہو جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو کہ مجھے فنا چیز چاہیے جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدہ کرتے ہو یقین کرنے بڑا پیار آتا ہے اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر انسان نے آسمانوں کے راستے تو دریافت کی ہیں لیکن اس سے دل کا راستہ نہیں ملا کسی کو ظلیل کرنے سے پہلے خود ظلیل ہونے کیلئے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف دولتا ہے جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں مسکرا کر یوں گزر جائیں جسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں ہر چیز کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اس چیز کی چاہا ہو چاہت ختمانے کے بعد کچھ ملے تو نہ وہ طلب رہتی ہے اور نہ چاہا اکثر وقت ماضی میں مانگی گئی دعائیں اب قبول ہو جائیں تو رحمت کے بجائے زحمت یا بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی بارش میں اتنی بوندے نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توقع کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے بندے کو تربتا ہوا نہیں دے سکتا اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے کہیں زیادہ بہتر ہے یاد رکھو دوستو ہمیں اللہ نہیں توڑتا وہ تو رحمان ہے ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں عشق اور محبت میں فرق کیا ہے محبت تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے جیسے ماں سے باپ سے بہن سے بھائی سے دوست سے غرض کی ہر ایک کا محبت میں اپنا اپنا مقام بن جاتا ہے بگر عشق اسے کہتے ہیں جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہ عشق کا روپ دھار لیتی ہے جس کے بعد کسی کی سوچ ہی نہ ہمارا ہر خیال اس پر ہی آ کر ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں عشق لیکن افسوس یہ سلاحیت بجائے ہم اللہ پر لگانے کے انسانوں پر ضائع کر رہے ہیں ہماری محبتوں پر تو لوگوں کا حق ہو سکتا ہے لیکن ہمارے عشق کا حق صرف اللہ کا ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر خیال بس اسی پر جا کر ختم ہو جائے اس کے بعد کچھ دکھائی نہ دے جب انسان کے یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام خطشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے بعض وقت یوں لگتا ہے کہ ہم بینہ قصور کے طورے جا رہے ہیں جتنا سہ رہی ہیں عذیت بڑھتی جا رہی ہے جتنا اللہ کی جانب بڑھ رہی ہیں اترانا راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے محنت لگتا ہے رائے گاں جا رہی ہے اگر ایسا مایار سوچنا کتنا اونچا ہے وہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا یہ صبر کرنے والوں کیلئے وعدہ ہے ان کے رب کا محبت کا اصل حق دار تو تمہارا خدا ہے جو تمہیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے یقین کیجئے اس شک سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا دعا مانگنے سے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ بڑا کمزور ہے اسے قدم قدم پر میری ضرورت ہے وہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے بے وغوف نہیں اپنی ذات کو سمندری کی طرح بناو جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بلکل پرسکون ہوتا ہے محبوب حقیقی کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے سو اگر تمہیں اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو کہ اسے بھی تمہاری تلاش ہے اہل عشق کی محبت عام کو بھی خاص بنا دیتی ہے جب دل میں محبت کی آگ جلنے لگے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اگر کوئی پیاسہ پانی پانی پکارتا ہے تو پانی بھی صدا دیتا ہے کہ کہاں ہے میرا پینے والا صرف پیاسے کو پانی کی پیاس نہیں ہوتی باقے پانی کو بھی پیاسے کی تلاش ہوتی ہے ہماری روح میں اس ذات کی پیاس اسی ذات کی کشش کا کمال ہے وہ خود ہمیں اپنی جانب کھینچتا ہے کیونکہ ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے اور پھر جناب جو شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ تم سے بھلا کیسے محبت کرے گا جو شخص اللہ کے پانچ بار بلانے پر مسجد نہیں جاتا وہ تمہارے ایک مرتبہ بلانے پر بھلا کیسے بھاگائے گا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے وفا کرے گا جو شخص اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ تم سے بھلا کیا وفا کرے گا یاد رکھنا غلط انتخاب چہرے کی رونک چھین لیتا ہے یا اللہ مجھے ان میں سے نہ بنانا جو اچھے حالات میں تمہیں بھول جاتے ہیں اور مصیبت میں یاد کرتے ہیں مجھے اپنے قریب رکھنا اور میں ہر حالات میں تیرا شکر گزار رہوں آمین یا رب العالمین اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جوڑ نہیں جاتا اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جوڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرہ دکھائی نہیں دیتا پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے رب کا در نہ چھوڑا جائے یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیہ بھی پھاتا ہے پھر آزمائش ہاتی ہے پھر ہماری ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی علاوہ کس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے یا اللہ مجھے ان میں سے نہ بنانا جو اچھے حالات میں تمہیں بھول جاتے ہیں اور مصیبت میں یاد کرتے ہیں مجھے اپنے قریب رکھنا اور میں ہر حالات میں تیرا شکر گزار رہوں آمین یا رب العالمین اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جوڑ نہیں جاتا اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جوڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرہ دکھائی نہیں دیتا پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے رب کا درد نہ چھوڑا جائے یاد رکھیں جو اس کے درکہ ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پھاتا ہے پھر آزمائش ہاتی ہے پھر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے ہمیں یہ یاد دلانے کے لئے کیا ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آٹومیٹیکلی ان کا دل گناہوں کی لذت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا آج ہو میری طرف لیکن ہم یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے یہ جو مایوسی اور بے چینی رگوپے میں پھیل جاتی ہے نا یہ ہمیں کوئی راہ نجات نہیں ملتی یہ اس کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے وہ اس شخص کے دل میں اپنی جستجو کی طلب پیدا کرتا ہے کہ وہ اسے کھوجے اور پھر آشتہ آشتہ وہ شخص وہاں تک پہن جاتا ہے اور پھر جو اس تک پہن جاتا ہے پھر وہ شخص دنیا کی ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے جس سکون کو تم اس دنیا میں مسئل کی ڈونڈتے پھیرتے ہو جس کی تلاش میں تم نے راتوں کی نیند بھی پوری نہیں کی اس سکون کے لئے تم اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے اس کی عبادت سے دور کیوں بھاگتے ہو ایک اللہ ہی تو ہے جو آپ سے اور مجھ جیسے گنہگار سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اس کے لئے وقت نکال اور پھر دیکھو کہ کیسے وہ تمہیں رہت بکشے گا کیسے تمہارے دکھ کو سمیٹ لے گا میں جب جب قبرستان جاتا ہوں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر گہرے سکون میں چلا جاتا ہوں وہ قبر ایک گھنے درخت کے نیچے ہے جہاں گہری خاموشی ہوتی ہے پس ہوا سے درخت کے پتوں کی سرسرہات اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہاں سے اٹھنے کبھی دل نہیں کرتا پتہ نہیں اس جگہ اتنا سکون کیوں میں حسوس ہوتا ہے ہاں شاید اس لئے کہ وہ کسی اور کی قبر نہیں وہ میرے بابا کی قبر ہے وہ جس نے ساری زندگی لگا دی ہم بہنوانیوں کی خواہشات پوری کرنے میں وہ جو مٹی میں ہمیں کھیلنے سے منع کرتا تھا آج وہ خود من و من مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے اس کے قبر کے پاس بیٹھ کر یہی ایک فریاد ہوتی ہے کہ بابا آپ کے بغیر اس زندگی نے بڑا پریشان کر دیا ہے بابا میرا دل پھٹنے لگتا ہے جب دوستوں کے موں سے یہ الفاظ سنتا ہوں آج ابو کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں بابا اگر آپ آج میری ساتھ ہوتے تو میں بھی یہ الفاظ بول سکتا لیکن میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں بابا بس اللہ تعالی آپ کو جنت الفیتوس میں عالی مقام عطا فرمائے دل اداس دماغ بوجل سے رہتا ہے مجھے سوچتے ہوئے بہت ڈڑھ لگتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوں تو وہ اس سے اپنی عبادت کی تحفیق چھین لیتے ہیں یہ سوچ ذہن میں آتے ہی دل ترب سچاتا ہے میں تو پہلے ہی اتنا کونہگار سیاہکار ہوں اگر یہ سکون چھن گیا تو میں کہاں چاہوں گا ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے دینے میں تم نے تو مانگنا ہی چھوڑ دیا اس کو تو پسند ہے تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے نہ شکری کرنے لگے تم نے بس ایک لاحاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ ماف کر دیتا ہے وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں ماف کروں گا تمہیں وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے اور تم ہو کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہو وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا تم کرو یا نہ کرو تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعوں کو مور دیا اگر کسی شخص کو کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کے لیے ایک ڈر بن جاتا ہے یعنی ان خیالات کا کسی نہ کسی درجے میں دور نہ چلا جائے وغیرہ وغیرہ لیکن جب وہی شخص انسان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقین کریں وہ اتنا مضبوط انسان بن جاتا ہے کہ خود بھی سنبھل جاتا ہے لیکن جب وہی شخص انسان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقین کریں وہ اتنا مضبوط انسان بن جاتا ہے کہ خود بھی سنبھل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی سنبھال لیتا ہے اور کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا وہ اپنے حالات اور دوسروں کے حالات اللہ تعالیٰ کی سامنے رکھنا سیکھ لیتا ہے یہی فرق ہے انسان اور اللہ کی محبت میں کہ بشر کی محبت انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے احقام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لئے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے کلم اٹھا لئے گئے اور تقدیر کے صحیفے خوشک ہو گئے ہیں اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں شیطان دل میں وصف سے ڈالے گا اگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے لوگوں نے نہیں کوئی کتنا ہی مخالف ہو جب رب کی رضا ہوگی تو سب آتا ہوگا انشاءاللہ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر احتمال کر لیں ساری کے سارا انحصار اسی پر کر لیں اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سے ہے اللہ پر توقع کر آستہ اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان عظمت بڑائی جلال پر یقین وہ وقت جہاں ہم خود کو بٹکا ہوا ہارا ہوا کھویا ہوا سمجھیں اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے وہ کتنا بڑا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے خاموشی سے لیکن موجزاتی طور پر سامنے آئے گا وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا اس کی یہی شان ہے وہ تو بس کن فرماتا ہے پھر اس کی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے اس کی مدد ہمارے انتر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے یہی تو ہماری سب سے بڑی بھول ہے کہ ہم سکون کو انسانوں میں ڈھونڈتے پھٹتے ہیں جو اللہ نے صرف اپنی یاد میں رکھا ہے وہ تو اتنا رحیم ہے کہ اسے پتا بھی ہے کہ میرا بندہ دردر بھٹکتا پھر رہا ہے ترپتا ہوا میری آنکھوں میں آنسو آگئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب میں نے کہا بھلا کیوں نہیں بے شک آپ ہی ہیں اس پر خدا نے بڑے لات سے کہا تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر کیا ایک نام احرام تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے رہا ہے کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے کیا دیکھتے نہیں تم جو فرشتے رات کو تمہارے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں میں انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں اللہ فرماتا ہے ماں بنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی اور میں تو تم سے ستر ماں سے بھر کر پیار کرتا ہوں اللہ کو چھوڑ دو گئے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی پھر دیکھو جو اب تک تمہاری نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہم کنار کیا تھا اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شئے پر کامل ہے اللہ تمہیں تمہاری دعاوں سے آزماتا ہے وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاوں کا حصہ ہوتی ہے کیونکہ دعاوں میں وہ ہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پنہا محبت ہوتی ہے تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں موجزوں کے لئے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لئے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے وہ ایسا اس لئے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توقل کی دلیل ہوتی ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لائے اور تمہیں آزمائے آنا جائے گا جب تم یقین کا دعاوہ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گوائی تمہارے دل سے لی جاتی ہے اس لئے ہر اس شائع کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھرکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توقل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسے لیتے ہو اور جب تم اس کی رضا کے لئے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لئے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے اللہ ان دعاوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لئے قربان کر دی اللہ کے لئے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی کام نہیں ہوتا وہ پلٹ کر واپی ضرور آتا ہے تمہاری اطوری دعاوں کی قبولت بن کر تمہارے درد کا عجر بن کر اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلح بن کر ہمیشہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم خود کو دباؤ کا عشقار بناتے ہیں جیسے بھی حالات ہوں بدلتے ہیں اور جب صبر بھی مشکل پڑے تو اللہ سے دعا کی جاتی ہے اس سے مدد مانگی جاتی ہے اور جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو اللہ سے سب کہنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے جو تم سے بینہ مطلب کی ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اس سے اپنا تعلق بنائیں جب یہ سمجھ آئے کہ اللہ کی علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں دل کی کیفیت کو جاننے والا نہیں پھر وہ اپنی کہانیاں صرف اللہ کو ہی سنایا کرتے ہیں دل تر اپنے پر وہ دل دے کر ہم اللہ کے پاس ہی تو جاتے ہیں اس کا مرم ہم وہی تو پاتے ہیں اس کو خوب سمیٹنا آتا ہے تم سب اس پر چھوڑ کر تو دیکھو ہوتا ہے بہت آگے چل کر بھی ہم خود کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں صبر کرنے کے باوجود خود کو بے صبری کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں لیکن ایک دن ایسا آتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ہم خود سے کی گئی جنگ سے باہر آ چکے ہوتے ہیں تو صبر مشکل پر جائے اللہ سے دعا کر لیا کرو جو صبر دے سکتا ہے وہ صبر آسان بھی کر سکتا ہے اپنی تکلیفوں اپنی الجنوں کو ہی لے کر جاؤ تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے ہر چیز تبدیل ہو جائے گی اگر ہم سب کچھ بھول بھی جائیں لیکن اللہ کچھ نہیں بولتا طرف کے لمحے مانگی دعائیں ہماری بے سبری ہمارا گھٹن زدہ لمحہ وہ رب کچھ نہیں بولتا بے شک وہ کچھ نہیں بولتا تم اداس ہو مگر کیوں ہو اداس کیا دعا قبول نہیں ہو رہی اس لئے اداس ہو ہاں کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو مو سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن پتہ ہے کیا جس چیز کے لئے تم سجدوں میں طرف کروتے ہو جس کے لئے تم خود کو بدل دیتے ہو اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار اس طرف کو دیکھ سکے تمہارے میں کتنا صبر ہے تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہے وہ تم سے غافل نہیں بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزمار رہا ہے اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتی اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے رکھو بس وہی ہے جو دے سکتا ہے اس کے علاوہ بلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے تمہاری مدد کر سکے تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے تمہارے انتظار کی عذیت کو دیکھ سکے تمہاری خاموش آنکھوں کو پر سکے تمہارے حلق میں فسے آنسوں کو بھی بھاپ سکے تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئی گی وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لئے کرتے ہو وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے وہ تمہاری بے ربط دعاوں کو بھی چانتا ہے جو تمہارا وقت دل میں مانگتے رہتے ہیں اس کی باہرگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سبھی عمل ضائع نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور حمد وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا عجر بھی تیار ہے بس جل تم اپنا عجر حاصل کر لوگے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا وہ ہر کوشش ہر عمل کا عجر دے کر ہی رہتا ہے جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے اگر تمہیں ان کی حقیقت پتا چل جائے نہ تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنہ بھی نہ کرو اللہ کی ہر کام میں حکمت اور بھلائی پہشیتا ہوتی ہے جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے اس لئے اللہ سے زد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کی حوالے کر کے مطمئن ہو جائے کرو بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے اس پر کامل یقین رکھو وہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہ کرے گا وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا اور جسے وہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو غرب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے سبر کا اتنا اچھا سلہ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے میں اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے صرف ایک بار دل بارہ کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے موجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا ہاں ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں کافی سوال آئیں گے کہ نہ جانے کب ہوگی میری دعائیں قبول کیسے ہوگی اتنی دیر ہو گئی ہے شاید اب تو نہیں ہو سکتی ان سب خیالات کو چھوڑ کر پس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو پس ایم تد��� ہوگا سوال�도 ڤیگر سوال میری دے determining achievement یعوی سوال چھوڑی سوال társ موسیقی